موسیقی ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں یہاں پر اسٹرولوجر شہرہ وکرم ہے شہرہ وکرم جی سب سے پہلے سواغت کے ساتھ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں جیسے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ایک سوفیر ڈیولپر ہیں سوفیر ڈیولپر ہونے کے بعد آپ نے جو ہے اپنی رہا اسٹرولوجی میں رکھی آپ نے وہاں پر اپنے قدموں کو آگے بڑھایا تو ایسا کیوں کیا خیال آیا آپ کو کہ مجھے اسٹرولوجی میں آگے بڑھنا ہے آپ جی کنچن جی میرا یہاں پہ انٹریسٹ ایسے جاگا کہ جب کوئی اور آکے مجھے میری لائف کے بارے میں آگے بتاتا تھا تو مجھے کیوروسٹی ہوتی تھی کہ آخر یہ کومبینیشنز یہ نمبرز ہیں کیا کیونکہ میں بھی سین فیلڈ میں کام کر رہا تھا تو میں جب پڑھنا شروع کیا تو ہارڈلی تھرڈ ڈے تھا میرا تیسرے دن ہی میں ایک ایسا کومبینیشن دیکھا جو میری لائف پہ پوری طریقے سے بیٹھ رہا تھا وہ دن تھا اور آج آٹھ سال ہو چکے ہیں کہ میں اسٹرولوجی کی پڑھائی کرتا چلا جا رہا ہوں آج آٹھ سال کا سمیں آپ کو ہو گیا اور آپ اسٹرولوجی میں آٹھ سال آپ کو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے آپ سے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹرولوجی کو لے کر بہت زیادہ ڈرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر ہم جا کر اپنی جرم کنڈلی دکھائیں گے یا ہم کچھ بھی جا کر ان سے پوچھیں گے تو کہیں وہ کچھ ایسا نہ بتاتے جس کی وجہ سے اور زیادہ استثیتی خراب ہو جائے پہلے تو یہ ویدانگ ہے ہمارے دھرم میں بہت پہلے یہ سب کو پڑھایا جاتا تھا لیکن دھیمے دھیمے اس کی نولیج بہت ہی کم لوگوں کے پاس رہ گئی تو میں تو آج بھی جس سے ملتا ہوں اس کو انکریج کرتا ہوں کہ پلیز آپ خود تھوڑی بیسک اسٹرولوجی کی نولیج ضرور رکھئے دوسری چیز کسی کو بھی اپنا چاڑ دل کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے کسی برے دور سے گزر رہے ہیں اور آپ نے اپنی کنڈلی کسی کو دکھائی آپ کو اگر وہ کسی بھی طریقے کا آرام نہیں پہنچا پا رہے ہیں یا آپ کی باتیں نہیں سن پا رہے ہیں اُلٹا آپ کو برے وقت سے اور ڈر آ رہے ہیں تو یہاں پہ کہوں گا کہ وہ اسٹرولوجی کا غلط اپیوگ ہوتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کر رہا ہے تو ان سے نہ جڑے کبھی بھی آگے اپنے جیون میں اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے اور بھی چیزیں دیکھی ہے ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو جب کسی بھی اسٹرولوجر کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو تو ساڑھے ساتھی چل رہی ہے اور یہ تو بہت پرانی ہیں آپ کے ساتھ تو لائل آج بیماری بتا دیتے ہیں اسے اب کہ تو بہت پرانی چلی آ رہی ہے اور یہ تو جو ہے اب آپ کو اور چار سال پریشان اور سات سال پریشان اس کے بعد بھی پریشان کرے گی تو یہ کیا ہے کنچن جی ہوتا کیا ہے کہ شنی جو ہے بہت سارے کرموں کا ہمارے پرانے کرموں کا پرانے جنم کے کرموں کا مالک ہوتا ہے تو ہوتا کیا کہ جب شنی کی سالے ستھی ہوتی ہے تو ہمیں اپنے پرانے کرم بھوگنے ہوتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جیون میں کوئی پریشانی آئے گی زیادہ تر لوگوں کو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان کی سالے ستھی شروع ہوتی ہے اور سالے ستھی ختم ہوتی ہے بھلے وہ سارے ساتھ سال کے لیے پریشان ہوتے ہیں لیکن جیون کے ایک نئے آیام پہ ایولگ ہو کے آتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں کہ آپ کی سارے ستی چل رہی ہے اچھا وقت نہیں ہے کیتو کی مہادشاہ چل رہی ہے اچھا وقت نہیں ہے یہ کہنا ایک طریقے سے درانا ہی ہوا کیونکہ کیتو اگر کسی کے جیون میں آ رہا ہے تو وہ اس کا ساکشات پریچے کسی نہ کسی طریقے سے بھگوان سے یا سوپریم پاور سے کرانے آ رہا ہے تو کتو میں لوگوں کی اگر بھکتی بڑھتی ہے تو ان کو کبھی پروبلم نہیں ہوتی اگر ان کی جانوروں کی پرتی سمویدنا بڑھتی ہے تو ان کو کبھی پروبلم نہیں ہوتی لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا ہے کہ کتو کا solution کیا ہے اُلٹا یہ بتایا جاتا ہے کہ کتو کے لیے رتن پہنو کتو کے لیے مندر جاؤ کتو کے لیے مندر پڑھو کتو کا سب سے بڑا solution ہے meditation اور بھکتی ہمارے یہاں جو بھکتی رس ہوتا ہے وہ میڈیٹیشن ہی ہے لیکن اگر آپ صرف بیٹھ کے کیونکہ کسی نے کہا ہے آپ سامنے منتر پڑھ رہے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا آپ کو اس کے اندر جانا ہوگا اس کے مطلب کو سمجھنا ہوگا اور واقعی اس بھکتی رس کو محسوس کرنا پڑے گا وہ کیتو آپ کو بھگوان کے کتنی قدم پاس لے جا سکتا ہے چاہے اس کی وہ سات سال کی مہدشاہ آپ کے بچپنے میں آئے چاہے وہ آگے چل کے لائس میں آ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب وہ اسٹولوجی کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے رتنوں کو پہننے کے لئے کہتے ہیں کہ آپ مونگا پہن لیجئے چاہے آپ کے لئے اچھا ہوگا یا پھر پنہ پہن لیجئے وہ یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں تو رتنوں کا ہمارے جیون میں کیا مہت وہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں دیکھئے رتن ہمیں ضرور ہمارے جو بھی کمزور پلانیٹس ہوتے ہیں ان کو پاور دیتے ہیں ان کو وہ بیٹر کرتے ہیں اور لائس میں پروبلمز کم ہوتی ہیں لیکن اگر کبھی بھی آپ کا کوئی بھی گرہ کا جیسے آپ کی کوئی بھی مہدشا چل رہی ہے اس میں آپ کو سمیں مشکل لگ رہا ہے تو آپ کو ہمیشہ یہ چیز دھیان رکھنی چاہیے کہ سب سے بڑا اپائے دان کا ہوتا ہے جو آدمی اپنے کشت کے سمیں میں کسی اور کو دان کر کے اس کے جیون میں کچھ اپنا contribution کر سکے اس سے بڑا کسی بھی چیز میں چاہے منتر ہو چاہے تنتر ہو فل نہیں ملتا ہے تو آپ کے اگر برے وقت چل رہے ہیں آپ ضرور سے رتنوں کی طرف جائیے آپ ضرور سے منتروں کی طرف جائیے آپ بھکتی کی طرف جائیے لیکن دان ضرور کریے دان کا مہتب کیا ہوتا یہ بھی بتائیے مطلب دان کرنے سے کیا ہمارے جیون میں بدلاواتے ہیں دان کرنے سے ہمارے جیون میں اگر ہم دل سے دان کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں اگر یہ چیزیں تو بچوں کو بچپن میں سکھائی جاتی ہیں گر میں جیسے آج کل انگلیش میڈیم سکول ہو یا ہنڈی میڈیم سکول ہو بی ہمبل بی ہمبل is a concept جو ہر آدمی ہر ماں باپ اپنے بچے کو بچپن سے سکھانا چاہتا ہے تو اگر آپ بی ہمبل واقعی میں بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو یہ تو آپ کو بچپنے سے سکھانا چاہیے کہ بیٹا اپنے ٹوئس کو شیئر کرو اپنے تمہارے پاس جو چیزیں ہیں جو تمہارے اپیوک کی نہیں ہیں کئی ایسے بچے ان کو خود لے جا کے اپنے ہاتھوں سے دو اگر آپ کہیں پہ آپ بچوں کو کسی بھی جگہ لے جاتے ہیں جہاں ڈونیشن باکسز لگے ہوتے ہیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہاں تو اس میں بچوں کے ہاتھوں سے پیسے ڈلوائیے تو یہ ہمبلنس جب لائیف میں ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ کے میں جھکاؤ آ جاتا ہے جھکاؤ کے ساتھ ساتھ آپ کے میں پیشنس آ جاتا ہے جیسے ایک بہت بڑی کہاوت ہے کہ ویدیا داداتی وینیم وینیاتی آتی پاترتوام پاترتوام دھنم آپ پر ہوتی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ویدیا سے وینے آتا ہے اور وینے سے دھن آتا ہے وینے سے پاترتا آتی ہے کہ آپ اس کے لائے بڑھتے ہیں اور اس پاترتا سے آپ دھن پرابت کرتے ہیں اس دھن کا جب آپ اپنے ساتھ ساتھ سارے سماج کی بھلائی کے لئے کرتے ہیں تو اسی کو سمپور جیون کہا جاتا ہے ایک اور سوال جیسے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر شورجی دان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ دان کرنا چاہیے ہمبل ہونا چاہیے یا ہم بچپن سے ہی جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں تب سے ہماری پیرنٹس ہمیں سکھاتے ہیں اور سکھانا بھی چاہیے ہمیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ دان نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کیا دان ہر کوئی کر سکتا ہے یا پھر کچھ لوگ دان کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دان نہیں کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ وسطووں کے دان میں گرہوں کے حساب سے آپ وسطووں کا دان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے پریشانی نہیں ہو رہی ہے یا اسٹرولوجی میں آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہے تو دان آپ اگر اپنے دل سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی بھی بستو کا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور سوال جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی اسٹرولوجر جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کئی چیزوں کو جیسے بھکتی ہوتی ہے جیسے ہم لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے تو کیا اس میں کوئی ستیتہ ہے کہ ہر کوئی پوجا نہیں کر سکتا اس کا بہت سے بہت اچھا جواب ہے میرے پاس اگر کوئی اس جیون میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کا ایک برث چارٹ جیسے ہم کنڈلی کہتے ہیں اس کی ایک کنڈلی بنے گی اس کے سمیے کے حساب سے اور ہر کنڈلی میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ایک آدمی اپنے جیون میں ٹرائے نہیں کر سکتا ہے ایک بار کے لیے کوئی بھی چیز صحیح اور غلط جیون جو ہے وہ صحیح اور غلط سے پرے ہو کے جینے کا مطلب ہوتا ہے صدھارت یعنی کی گوتم بود تو وہ سننے میں اچھا لگ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا لیکن اگر واقعی میں آدمی اپنے جیون میں چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے اگر میں کسی کی کنڈلی دیکھ کے اگر اس کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جیون میں یہ کشت کا پیریڈ ہے اور وہ آدمی اگر اتنا سجگ اور اتنا مائنڈفول ہے کہ وہ اپنے جیون میں اتنا اچھا observation رکھتا ہے کہ وہ خود ہی اس کو صدھار لے تو یہ ایک دم possible ہے جس میں نہ کسی منتر تنتر یندر کی ضرورت پڑے گی ایک اور سوال آپ درشکوں کو یہ بھی بتائیے کہ astrology آخر ہے کیا کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو بھرمیت ہیں astrology کو لے کے ہی بھرمیت ہیں اس کے بارے میں ذرا سا بتائیں کہ astrology حقیقت میں ہے کیا astrology simply اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس particular سمیہ پہ گوچر یعنی کہ گوچر اگر ہم کہیں تو اس cosmos میں سارے کے سارے گرہ اپنی speed سے چل رہے ہیں صرف ایک چیزیں ہیں تارہ جسے کی ہم اگر سرال بھانشاں میں سمجھانا چاہیں تو constellations تو constellation اپنی جگہ ستھت ہیں ستھر ہیں ان کے اندر سب کچھ چلتا چلا جاتا ہے اس سمیہ کیا ستھتی تھی ان گرہوں کی کیا ستھتی تھی ان راشیوں کی اور اسی حساب سے ہر آدمی کی ایک جنم کنڈلی بن کے آتی ہے تو اسی جنم کنڈلی کے آدھار پر ہر گرہ کا الگ الگ پربھاؤ ہر انسان پر پڑتا ہے جیسے کی ایک بہت سمپل ایکزامپل ہے کہ چندرما کہا جاتا ہے کہ کرشن بھگوان کی کنڈلی میں لگن میں اچھ کا چندرما تھا تو سن کے لگتا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ اگر اچھ کا ہوگا کیندر میں ہو جائے گا لگن میں ہو جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن چندرما اچھ کا ہونا دماغ کو اتنا تیز بنا دیتا ہے جو کہ ایک ڈیو پرش ہی جہل سکتا ہے وہ ایک نارمل انسان کے لیے لائف میں بہت ساری پروبلمز پیدا کر سکتا ہے اس کی سوچ اتنی تیز ہوگی اتنی تیز ہوگی کہ وہ ہمیشہ پریشان فیل کرے گا تو اسی طریقے سے سارے گرہوں کا آپ جب پیدا ہوتے ہیں کون سا کس ستھیتی میں کس سوروپ میں اس حساب سے آپ کا ایک چیٹ بنتا ہے جس پہ دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے جیون میں اور یہ بھی پوری چیزیں آدھارت ہوتی ہیں آپ کے پچھلے جنم کی کرموں پہ یا جنم جنم کے کرموں پہ اور اس سے وہ چیزیں آگے آپ کو ایک راستہ دکھاتی ہیں کہ یہ صحیح راستہ ہے آپ کے لیے اس کے ساتھ اگر گرہوں کی بات کریں بہت سے درشک کنفیوز ہو جاتے ہیں گرہوں کو لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں تو کون سے گرہیں جو ہمیں بہت اچھے پھل دیتے ہیں اور کون سے گرہیں جو ہمیں پریشان کر سکتے ہیں ایک آپ اپنے اگر کیونکہ اب تو مارکٹ میں بہت ساری آپ آگئی ہیں کنچن جی تو اگر کوئی بھی اپنی کنڈلی کسی بھی آپ پہ اپنے سمیں کس سمیں وہ پیدا ہوئے ہیں آپ کس جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں آپ کا date of birth کیا ہے آپ اس کے آدھار پہ کسی بھی آپ میں جا کے اپنی کنڈلی بنائیے اور اپنا پہلا گھر جو آپ کا first house ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا fifth house ہوتا ہے آپ کا ninth house ہوتا ہے ان میں کیا راشیاں ہیں ان راشیوں کے مالک کون سے گرہ ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لئے شب ہوں گے کیونکہ پہلا پانچوہ اور لے ان کو اور یہ گرہ جہاں بیٹھتے ہیں اس اس تھان کو بھی چاہے وہ خراب جگہ بھی بیٹھتے ہیں اس کو بھی لکشمی اس تھان میں بدل دیتے ہیں تو یہ میں سمپلی بتا رہا ہوں آپ کو بہت آسان ہے اپنی کنڈلی کسی بھی آپ پہ بنائیے آپ دیکھئے کہ آپ کی پہلے گھر کی راشی پانچوے گھر کی راشی اور نووے گھر کی راشی کونسی ہے ان راشیوں کے مالک گرہ کونسے ہیں یہ سب آپ کو دو منٹ کی سرچ پہ آج کل ایویلیبل ہے اور وہ ہمیشہ آپ کے لئے فائدے مند ہوں گے بلکل آپ کسی بھی اپ پر اپنی کنڈلی تو دیکھ سکتے ہیں لیکن صحیح سلیوشن تو آپ ہی سے ملے گا جب آپ سے ملیں گے اس کے بعد ہی آپ پر صحیح سلیوشن مل پائے گا کہ آپ کے ساتھ سمسے آئے کیا ہو رہی ہیں یہاں چھوڑے سے بریک کے لئے رکھتے ہیں جلدہ دیروں گے بریک کے بعد سواغت ہے آپ کا تو بات ہو رہی تھی گرہوں کو لے کر بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی بھی آپ میں اپنی کنڈلی تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے کنڈلی میں اگر آپ کے گرہ آپ کو پریشان کر رہا ہے یہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے اسے سمجھنے کے لئے اور اس کے سلیوشن کے لئے آپ کو یہاں پر شہرہ جی کے پاس تو آنا ہی ہوگا تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایک بار پھر سے اب آپ سے میرا ایک اور سوال ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی کنڈلی دکھاتے ہیں کسی بھی ایسٹرولوجر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی جوٹیش کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں سلیوشن نہیں مل پاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جیسے کسی کے گرہ پریشان مان لیجے میرے گرہ مجھے پریشان کر رہے ہیں اور مجھے کوئی سلیوشن بھی نہیں مل پا رہا ہے تو میں اس کے لئے کیا کروں اگر میں آپ کے پاس آتی ہوں تو آپ کے پاس سلیوشن کیا ہے اس کا دیکھیں اسٹرولوجی میں اس میں بیدک اسٹرولوجی میں ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں کہ جیون میں جیسے کوئی بھی بچہ ہے وہ ایک کٹھن سمیے سے گزر رہا ہے اس کی ماں کو اسٹرولوجی کی اکڈم نالج نہیں ہے لیکن کیا کسی بھی سمیے ایک بچے کو اس کی ماں سکون نہیں دے سکتی سیم چیز ایک اسٹرولوجی کے اندر ان بیٹ ہونی چاہیے اس کے اندر یہ چیز ہونی ہی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سامنے والے کو میرے سلیوشن نہیں کام کر رہے میں کہیں پہ کالکولیشن میری گلت ہو رہی ہے میں کچھ گلت کر رہا ہوں کم سے کم وہ وہاں بیٹھ کے اپنا سمیں اور دلاسہ تو دے ہی سکتا ہے دوست ماں یہ لوگ یہی کرتے ہیں اندر میں جب سب کچھ فیل ہوتا ہے تو ایک اسٹرولوجیر کا یہ دھرم بنتا ہے یہ دائتو بنتا ہے کہ وہ بھی جس کو بھی اپنا کمسلٹیشن دے رہا ہے اس کی طرف اپنا سمیں اور اپنا دلاسہ اچھے سے کھل کے رکھے تو اگر جیسے گرہوں کی ہم بات کر رہے ہیں جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو راہو ہے وہ ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے کیتو اور راہو اگر کسی گرہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لئے کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا ہے آپ کے لئے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو راہو کیتو کو شانت کرنے کے لئے کیا کیا جائے ویسے تو شانت کرنے کے لئے بہت ساتھ طریقے کے اپائے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تنتر منتر ینتر تین طریقے کے اپائے ہوتے ہیں آپ کسی بھی کسی بھی گرہ فردت ماتر ہم صرف راہو کیتو کی نہیں کسی بھی گرہ کی بات کرتے ہیں تو ہر گرہ کے الگ منتر ہوتے ہیں ہر گرہ کے لئے الگ ینتر ہوتے ہیں یعنی کی الگ آپ کی انگوٹیاں ہوتے ہیں آپ وہ دھارل کر سکتے ہیں آپ منتر پل سکتے ہیں لیکن جو تھوڑا اس کو پراکٹیکل ہی سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ جس کو مالی جے کچھ لوگوں کو پوجہ نہیں سمجھ میں آتی کچھ لوگوں کو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ مہنگی انگوٹی یا اچھی انگوٹی نہ کریب پائے تو ان کے لئے جیسے ایک سمپل سا اگر کسی کی کنڈلی میں مانگل خراب ہے دوشت ہے پربھاوت ہے اس کا فل یا تو اس کو خراب اچھا نہیں مل پا رہا ہے جتنا ملنا چاہیے تو مانگل کو اگر ہم لوگ گرہوں کے اس میں گرہوں میں دیکھتے ہیں تو مانگل کو ہمیشہ سینہ پتی کہا جاتا ہے تو مانگل جو ہے یودھ کے سامنے سب سے بڑا سکرائٹیجسٹ ہوتا ہے اور مانگل سب سے طاقتور ہوتا ہے تو اگر آپ کو اپنے مانگل کا سمپل اپائے کرنا ہے بینا کسی کنسلٹیشن کے بینا کسی کے پاس گئے تو آپ ورک آؤٹ کرنا شروع کریے اپنی بریدنگ کپیسٹی بڑھانا شروع کریے آپ کے میں اتنا اگر آپ انفٹ ہیں تو آپ کو یہ ضرور کرنا پڑے گا اگر آپ کا مانگل خراب ہے کیونکہ مانگل جب پربابت ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں بہت کامنے ہیں میں صرف اس گرہ کے لیے بتا دے رہا ہوں یا تو آدمی اکدم پتلا دوبلا ہوتا ہے بہت زیادہ پتلا دوبلا یا آدمی اوبرویٹ ہوتا ہے یہ مانگل وہ نورمل بیچ میں نہیں ہو سکتا تو اس لئے آپ کو دونوں کیسے میں آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے اپنا سٹامنا بہانا ہے آپ کا مانگل سویم سدھرنے لگے گا سیم اگر کسی کا بریحسپتی یعنی کی گرو جوپیٹر جیسے کہتے ہیں اگر وہ کسی کو اتنے اچھے فل نہیں دے پا رہا ہے یا خراپ فل دے رہا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر بریحسپتی کچھ جگہوں پہ بیٹھ کے سب سے کامن کارل ہیں جو کی تھوڑا سا liver disease دیتا ہے liver میں issues دیتا ہے تو بریحسپتی کے اپائی کے لئے ہمیشہ کھا جاتا ہے جب جیون میں بریحسپتی کی وجہ سے چیزیں خراب چل رہی ہیں تو آپ کچھ نیا سیکھی ہے وہ گروہ ہے بریحسپتی کی مہادشہ ہمیشہ کچھ سیکھنے کے لئے اچھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ جو چیز سیکھ رہے ہیں اس سے نیا کارے نہ شروع کر پائیں آپ کوئی نئی ہوبی بنائیے آپ کوئی نئی لینگویج سیکھئے آپ کوئی نیا انسٹرومنٹ بجانا سیکھئے آپ گارڈننگ سیکھئے ککنگ سیکھئے کچھ بھی سیکھئے لیکن اگر بریحسپت کے آپ کو اپائے چاہیے بینا منتر تنتر کے تو آپ کو جیون میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا پڑے گا سیم کیتو ہے تو کیتو کے لئے تو بہت ڈراتے ہیں میں نے جیسا بتایا کہ کیتو کے لئے میڈیٹیشن یا بکتی اور اسی طریقے سے اگر ہم اور پلانٹس پہ آ جائیں جیسے شنی شنی سے لوگ بہت گھبراتے ہیں تو شنی کی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی چاہے سالے ستی خراب چل رہی ہے یا آپ کی شنی کی مہادشہ انتردشہ خراب چل رہی ہے تو شنی کا صرف ایک اپائے ہے دو چیزیں آپ کر لیجے جیون میں جس دن آپ اپنے دن کو شیڈیول میں اکدم سمیں گھڑی کے انسار جینے لگیں گے آپ کو شنی سے کبھی پرابلم نہیں ہو سکتی مطلب اس کا یہ کہ اگر میں صبح آٹ بجے اٹھتا ہوں تو میں آٹ بجے ہی اٹھوں گا تین سو پیسٹ دن سال کے میں صبح آٹ بجے اٹھوں گا یا میں چھے بجے اٹھتا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو دیر اٹھنے والے وہ آٹ بجے اٹھیں جو چھے یا پانچ بجے اٹھنے والے اتنے ٹائم پر اٹھیں تو اپنے دن کا ناشتہ کھانا کام کرنا یہ سب اگر آپ ایک شیڈیول میں بات سکتے ہیں اس میں اپواد ہو سکتے ہیں exceptions تو ہو سکتے ہیں لیکن روز کا جیون اگر آپ اس حساب سے جیتے ہیں اور دوسری چیز شنی کے لیے سب سے ضروری جن کو بھی شنی سے ڈر لگتا ہے پلیز اپنے سے نیچے ستر والے لوگوں سے بہت ہی مدربانی کا استعمال کریے انس کے کبھی کروڈت مت ہوئیے آپ ان کو اگر آپ کو نہیں پسند آ رہے ہیں آپ ان سے سویم دور ہو جائیے لیکن اپنے سے نیچے والوں کو کبھی خود دنڈت مت کریے گا آپ جتنا ہمبل ہوں گے اپنے سب آڈنیٹ سے اتنا آپ کو شنی فائدہ دے گا ایک اور سوال ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کیتو سے یا پھر منگل سے اگر سمسیہ ہوتی ہے تو کیا کیا جائے لیکن سوال ایک اور یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے پلانٹس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ سمسیہ کیا لیکن کیا کوئی ایسے بھی پلانٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بہت اچھے پھل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو راج یوگ ہے اور کوئی کیا کنڈلی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ راج یوگ آپ کے ساتھ ہے یا راج یوگ میں آپ اس وقت اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی کسی کی کنڈلی بناتے ہیں تو اگر آپ کو کسی کو پورا کنسلٹیشن پورا ڈیٹیل میں بتانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم سولہ چارٹ دیکھنے ہوتے ہیں اگر آپ کو ایک دم پن پوائنٹ کر کے بتانا ہے کہ اس دن آپ کا لگن لگن کا چارٹ بنتا ہے لگن کے چارٹ کو دیکھ کے لوگ پوری جیون بتا دیتے ہیں راج یوگ بتا دیتے ہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں لیکن لگن صرف اور صرف لگن کے چارٹ سے کبھی راج یوگ نہیں ہو سکتا اگر صرف دوسرے چارٹ پہ میں آ جاؤں جسے انگلیش میں ڈیویجن ڈی نائن چارٹ کہتے ہیں ناوامشہ کہتے ہیں کئی لوگ نوامانشے کہتے ہیں اس کو دیکھے بینا کوئی بھی راج یوگ پوری نہیں ہو سکتا اگر وہاں پہ جو آپ کا راج یوگ لگن میں بنا رہا ہے وہ وہاں جا کے کسی بھی اور استیتی میں ہو گیا تو وہ راج یوگ ختم ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ راج یوگ لیکن کئی تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں میں آپ کا چہرہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ راج یوگ میں اس وقت جی رہے ہیں تو ایسے چہرہ دیکھ کے کوئی بتا دیتا ہے چہرہ دیکھ کے کوئی یہ تو نہیں بتا سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ چہرہ دیکھ کے یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ روز برہ جیون میں ایک آدمی کتنا خوش ہے اور میں یہ مانتا ہوں اس چیز کو میں بہت ہی مطلب مانتا ہوں کہ جیون میں سمیہ کیسا چل رہا ہے سٹریس کتنا ہے یہ سب آپ کے ہاتھ میں نہیں لیکن آپ اپنے جیون میں چاہے جیون کی پرستیتیوں سے جوج رہے یا جیون کی پرستیتیاں آپ کے کتنے انکول ہیں اس میں آپ خوش کتنے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جتنا آپ بھگوان کے پاس ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ خوش ہوتے چلے جائیں جتنا آپ اپنے سویم کے پاس ہوتے چلے جائیں گے اور جتنا آپ بہاری دنیا میں دوڑتے رہیں گے اس سے کبھی آپ کو خوش نہیں پرابت ہوگی پھر چاہے کنڈلی کے حساب سے آپ کا سام انکول ہی ہرد اسی لیے راشی کا روز آپ کے چینل پہ بھی روز راشی سبح بتائی جاتی ہوگی کیونکہ چندرمہ سب سے زیادہ تیز اپنا گھر بدلتا ہے گوچر میں سب سے سپیڈ میں چلنے والا پلانیٹ چندرمہ ہے لیکن جو سوچ نہیں بدلتی وہ جو سوچ کے رکھتے ہیں مانلی جی کہ آج میں بہت خوش ہوں آج میرے جیون میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا یہ بہت سے درشک ہیں جن کو یہ بولوں گا کہ آپ اپنے جیون میں کام ضرور کر یہ جیسے ہم شریر روز تھکتا ہم اس کو روز سولاتے ہمارا دماغ بھی روز تھکتا ہمارے دماغ کو انگلیش میں تھوٹ لیس کہتے ہے ایسا سمیں ضرور اپنے لیے نکال کے بیٹھئے جہاں آپ پرکرتی ایک فول کی سگند لے رہے یا اکھتے سورج کو دیکھ رہے یا ڈھلتے سورج کو یا رات میں بیٹھ چندرمہ کو دیکھ رہے اور جب چندرمہ کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ ضرور کام آتا ہے شام کے پہر جب آپ اگر ریلاکس ہیں آپ باہر جائیے آرام سے چندرمہ کو دیکھ اور دیکھ وہ کتنا سندر ہے اور وہ کیسے روز بدلتا رہتا ہے شورج جی جیسے ہم پلانیٹس کی بھی بات کر رہے تھے تو کئی لوگ کا ایک اور سوال ہوتا ہے جن کے جیون میں اسٹیبلیٹی نہیں آنے دیتا ہے جیسے بہت سوال ہوتا ہے کہ سٹیبلیٹی نہیں ہے جیون میں سب کچھ ہے نوکری بھی ہے اچھا گھر بھی ہے پتنی بھی ہے سب کچھ بہتر ہے جیون میں لیکن سٹیبلیٹی نہیں بھٹک رہے کبھی کہیں جا رہے کبھی کہیں جا رہے کہیں ستھر نہیں ہو پار رہے یہ کون سا گھر بھرمیت کرتے ہیں جیون میں جیسے رہو سے ساری تکنولوجی ہے کنچن جی آج ساری تکنولوجی جتنی بھی ہے یہ کیمرہ ہے کیمرے کے اس طرف جو بھی ہے وہ رہو ہے تو جیسے ڈیولپر ہوں تو پوری فیلڈ رہو سے ریلیٹیڈ تو جتنی بھی چیزیں ہوتا تو اس کی وجہ سے آدمی کو یہ لگتا ہے کہ سٹیبلیٹی نہیں ہے پہلے آپ سویم کے من کو سٹیبل کریے سویم کے شریر کو سٹیبل کریے آپ کے جیون میں سٹیبلیٹی آئے گی رہو اگر آپ کو بھرامت کرتا ہے تو بہت کچھ دیتا بھی ہے کہا جاتا ہے کہ رہو کبھی کہیں نہیں تو آپ مندر جانے بیٹھنا شروع کر دیجئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھئے دیکھئے کتنے بھاؤ سے وہاں پہ روز صبح آپ کو اک آدشی کے سمئے یا صبح کے سمئے آپ کو ورد لوگ دکھیں جو بہت بھاؤ سے آتے وہاں پہ یا تو میرا پورا پورا پرپس ہی یہ ہے کہ لوگ بیسک ایسٹرولوجی سے تھوڑا سا کنیکٹ ہوں ان کو بیسک سمجھ میں آئے یہ بارہ راشیاں 27 نکشتر نوگ رہ ان کا کیا بیسک کھیل ہوتا ہے اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے اگر میں اس کو پڑھ کے سیکھ سیکھتا میرا یہ پرپس ہے کہ آپ ایک بیسک نولیج لے جب بھی جائیں تو جائیں کیونکہ سیمپل سی چیز ہے کنجن جی اگر آپ کوئی پروبلم ہوتی ہے اگر آپ ہرڈی میں پروبلم ہے تو آپ کان کے پاس جاتے ہیں آپ اورتوپیڈک کے پاس جاؤ گے کیونکہ آپ کوئی سارے خیال ہمارے دماغ میں آتے ہیں کچھ اچھا بھی آتا ہے کچھ برا بھی آتا ہے تو جواب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت کیا چل رہا تھا کی میں کیا اس کتاب میں لکھ دوں کہ وہ بدلاغ ہو جو میں چاہتا ہوں اگر اس کے بارے میں صحیح اب کچھ نہیں لکھنا پہنے آپ پرپس سے کلیر ہوئی ہے کی آپ کیا پرپس ہے تو جیسا میں نے کہا شروعات میں مجھے لگتا کہ ریولیوشنری کتاب لکھ دوں گا میں یہ کر دوں گا پھر مجھے سمجھ میں ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کے اور کسی بھی مارکٹ میں ایک اپ کی مدد سے اپنی کنڈلی کے بیسکس جان سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی کتاب کو کوئی بھی پڑھتا ہے تو صرف ایک اپ پر اپنی کنڈلی دیکھ آپ کتاب کی مدد سے بہت کچھ جان سکتا ہے جی 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 ایک اپ پر آپ میری کتاب کی مدد سے اپنی کنڈلی کے بیسک پوری طریقے سے جان سکتے ہیں یہ بات آپ کی ریسرچ کافی اچھی ہے لیکن ہاں میں اس کو شو پہ ضرور ہوں جب کتاب میرے ہاتھ میں ہوگی بلکل اور اپ اپ جا کر اپ کنڈلی دیکھتے ہیں اور وہاں کوئی سمجھ ساتھ آتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن بہت سے چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں جو آپ سمجھ پائیں گے وہ شاید میں نہیں سمجھ پاؤں گی یہ بہت کنڈلی دیکھوں گی کسی آپ پر تو مجھے لگے گا کیا ہے کیونکہ ایک چارٹ بناتا ہے تو اس چارٹ میں مجھے سمجھ اور بہت اچھی بات آپ سے بہت شکریہ آپ شکریہ نمشکار